سندھ کے بلدیات قانون کی جس کے خلاف امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن کے قیادت میں شارع فیصل سے مارچ کا آغاز ہو گیا ہے مارچ میں بچے بڑے جوان اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے شارع فیصل پر خطاب کرتے ہوئے حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ کراچی کے عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے پانی کے حق پر ڈا کر ڈالا گیا ہے وڈیروں نے سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے کی باوجود سہولیات سے محروم ہے جماعت اسلامی آپ فیصلہ کن جد و جہد کر رہی ہے جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی پارٹی جمہوریت پر شب خون مار رہی ہے سیاسی جد و جہد بڑی تحریک میں بدلنے جا رہی ہے وڈیروں اور جاگیرداروں قبضہ مت کرو اور اس شہر سے اپنا قبضہ چھوڑ دو ہمیں اختیار چاہیے ہمارا کیا خصور ہے ہم چوون پرسنٹ جب آپ کی ایکسپورٹ میں کراچی کا حصہ ہے تو کراچی کی سنتوں اور کراچی کے لوگوں کو پانی کیوں نہیں دیتے ویسے تو یہ ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد دین راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ اپوزیشن کو تحریک ادم اعتماد لانا ہے تو شوق سے لے آئے شہباز شریف امران خان کے دراؤنا نہیں سہانا خواب ہیں اپوزیشن والے دو کے بجائے تین مارچ کر لیں کچھ نہیں ہوگا شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ چاروں شریف سیاست سے مائنس ہیں ان کو ناکامی کامو دیکھنا پڑے گا یہ لوگ تو پوری اسمبلی کو مری اور چھانگا مانگا لے گئے تھے امران خان پہلی بار آئی ایم ایف میں نہیں گئے پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں تیسویں مرتبہ گیا ہے شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ سیاست میں فروری مارچ اور اپریل بڑے اہم ہیں وزیر آزم کہہ چکے ہیں اپریل کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے شوق ہے ادم اعتماد لانے کا تو یہ چھبیس کم ہوگے ادم اعتماد والے دین اپوزیشن کے اور کل شباہ صاحب نے کہا جناب کہ امران خان کے لیے میں ڈرانا خواب ہوں نہیں 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 آپ امران خان کے لیے سوانا خواب ہیں ناکامی آپ کا مقدر ہے چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے دو مارچ کر رہے تھے یہ تین کر لیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ اغواہ بررزا جو ہے پوری کی پوری اسمبلی کو چھانگا مانگا لے گے ہم نہیں ٹھہرے جی پھلی والے ہم اپنے گھروں میں سوئے دونوں جگہ دونوں وقت ہوں بجٹ اپریل کے بعد صورتال بہتر ہوگی پہلی دفعہ امران خان آئی ام اف منی گیا جی انیس اوٹھاون سے گن لیں تاریخیں میں گن دیتا انگلیوں پہ تیسویں مرتبہ گئے ہیں یہ ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے پرائیم نیسٹر خود کہا چکے ہیں کہ فروری مارچ اپریل تک اپریل کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے ویسے بھی رمضان ہوگا اس کی برکتیں ہوگی اپوزیشن شکست کھائے گی اور امران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے انہیں کہہ دیا Acne House تبدیلی کے خواب دیکھ رہے اندھی بھیل مچھلیوں کی طرح یہ اندھیں خواب ہیں ائی ڈیل نہیں ہو رہی چھوڑے پر ہیں ڈیل بھی نہیں ہو رہی پہلے شاید ڈیل کی بات تھی اب تو ڈیل بھی نہیں ہو رہی پاکستان سے پیسے لے کر بھاگنے والے ہمیں معیشت پر لیکچر دے رہے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری بھی اپوزیشن پر برس پڑے لاہور میں پریس کلپ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف لندن میں سب سے مہنگی پروپرٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں آصف علی زرداری جب لندن جاتے ہیں تو پورا ہوتیل بک کر لیا جاتا ہے آئندہ پانچ سال بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی ملک میں عمران خان کے سوا کوئی لیڈر نہیں ہے آج اساقڈار صاحب کا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں جو ہے وہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے پاکستان کی عدالتی نظام سے بھاگ جائیں پاکستان سے پیسے لے کے چوری کر کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں اس کی جو موریلٹی ہے ہماری وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ آ کے ہمیں ایکانومی کے اوپر لیکچر دیں آج شریف صاحب کیا کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں اس وقت جو ہے وہ سب سے مہنگی پراپٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں داری صاحب جب وہاں پہ جاتے ہیں چرچل ہوتل کا پورا اپور اپارٹمنٹ پورا بک ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں دوبائی جاتے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں ہم یہ کیسے اگنور کر دیں وہ مانگ رہے ہیں ایم این ایس پیٹولیوم منسٹر وہ دے کیوں نہیں پا رہے ہیں حماد عزر کا ظاہر ہے اس کا حماد عزر تو چاہے گا نا کہ گیس ہر جگہ کے اوپر ہو اور سستی ہو اور لوڈ شیڈنگ نہ ہو پھر ہی اس کا نام بنے گا پیٹولیوم منسٹر کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے کہ اپنا جو گیس ہے وہ ہر جگہ کے اوپر ہو خاکان عباسی صاحب جو اب گیس کے اوپر سب کو لیکچر دیتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب جیسے جہاندیدہ وزیر نے گیس کی منسٹری کو چھوڑا اور ہم آپ کو ابلہ ہوا آلو نہیں دیں گے آپ تو برگر اور چکن مانگ رہے ہیں وزیر آسم کے ماون خصوصی شہباز گل کی نون لیگ پر کڑی تنقید فیصل آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ شریف فیملی برگر ڈیل مانگ رہی ہے جس میں کھلونا بھی ملتا ہے شریف فیملی چاہتی ہے کہ مریم شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے شاہد خاکان عباسی یہاں رہیں گے نواز شریف سے ملا ہوں وہ مافی مانگتے تھے مر جاؤں گا جانے دیں نواز شریف پاکستان میں لینڈ کر کے سیدھا جیل چائیں گے ہم تو آپ کو ایک ابلہ ہوا آلو بھی نہیں دیں گے نہ چھلی دیں گے آپ تو برگر اور چکن پیس مانگ رہے ہیں شریف فیملی ایک ڈیل مانگ رہی ہے مریم صاحبہ شہباز شریف صاحب حمزہ صاحب اور نواز شریف صاحب ان کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا جائے پیچھے سے شاہد کاکان عباسی صاحب پولٹکس کر لیں میں تو انہیں تین دفعہ ہسپٹل میں ملا ہوں وہ تو اس ٹائم پاؤں پڑھتے تھے منتیں کرتے تھے مافیاں مانگتے تھے کہ کس طرح جانے دیں میں نے مر جانا میں بیمار ہوں شریف فیملی ایک ڈیل مانگ رہی ہے مریم صاحبہ شہباز شریف صاحب حمزہ صاحب اور نواز شریف صاحب ان کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا جائے پیچھے سے شاہد کاکان عباسی صاحب پولٹکس کر لیں انہیں فلائٹ میں بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے اور وہ یہاں سیدھا لینڈ کریں گے اور جیل میں جائیں گے وفاقی حکومت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہی ہے وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق کو نشانے پر لے لیا آتھر میں میریا سے گفتگو میں کہا سندھ میں گندم کی وافر پیداوار کے باوجود ہمارے ہاں آٹا مشکل سے مل رہا ہے خات پیٹرل سمیت دیگر ضروری ایشیاء کی قلت ہے قیمتیں روز بار روز بڑھ رہی ہیں وزیراعالہ سندھ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سندھ میں گورنر راج لگانے سے پہلے قانون کا مشاہدہ کرے ہیں سال بتایا گیا کہ ریکارڈ پروڈکچن ہے یوریا کی ڈیسمبر کے میڈل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھی یوریا تو پتہ نہیں کہاں چلی گی وقت پہ ایل این جی امپورٹ نہیں کی جب ایل این جی امپورٹ نہیں کی تو انہیں کروڈ آئل لینا پڑا جو مہنگا ہوتا ہے تو پھر تیل کی قیمت زیادہ فیول کی قیمت زیادہ ہوئی اب وہ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیشہ دوسرے پہ الزام لگانا کبھی پچھلی حکومتوں پہ کبھی سندھ حکومت پہ یہ آتا ہے اپنی نا اہلی اس کو ہمیشہ چھپاتے ہیں جو جس قسم کے بیانات یہ دیتے ہیں تو گورنر راج لگانے کے لیے آئینی بہت requirements ہوتی ہیں جو پوری اور کسی کے wish پہ نہیں لگتا ہے مہکمہ سہت سندھے ہرزلے کے سکولوں سے کرونا کے نمونے اکھٹے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہرزلے کے سکولوں سے سو سیمپل سے اکھٹے کیے جائیں گے جو اسپطال کی کرونا لیب بھیجے جائیں گے ٹیسٹ کے نتائج سے سندھ ٹاسک فورس کو آگاہ کیا جائے گا ٹاسک فورس نتائج کی روشنی میں اسکول کھلے یا بند رکھنے کا فیصلہ کرے گی اس حوالے سے تمام ڈی ایچ اوز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سندھ میں کرونا تیزی سے پھیلنے لگا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چھہ سو بائس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مزید ایک مریض جان سے ہار گیا کراچی میں کیسز کی شرعہ انتالیس فیصد سے تجاوز کر گئی ہے سندھ میں کرونا کے بار تیز ہو گئے کیسز کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی کراچی میں کرونا کیسز کی شرعہ انتالیس فیصد سے زائد ہو گئی مہکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چھہ ہزار ایک ستو چوبیس ٹیس میں سے دو ہزار چار سو بارہ مضبط رپورٹ ہوئے سندھ بڑھ میں اومیکرون کیسز کی تعداد چار سو ستر ہو چکی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ میں کرونا کے گیارہ ہزار سات سو تیراسی ٹیس کی گئے جن میں دو ہزار چھہ سو بائس مضبط کیسز رپورٹ ہوئے اٹھارہ ہزار پانسو پچھاسی زیر علاج مریضوں میں دو سو انتیس کی حالت تشویشناک ہے کراچی میں کرونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی ماہر امراض اتفال پروفیسر صلاح الدین شیخ انتقال کر گئے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے مطابق ڈاکٹر پروفیسر صلاح الدین شیخ نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے آج کرونا کے باعث ان کی موت ہو گئی پی ایم اے کے مطابق ڈاکٹر صلاح الدین نیجی اسپتال میں ماہر امراض اتفال تھے انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انیس سو ساٹھ میں ایم بی بی ایس کیا بیرون ملک بھی تعلیم حاصل کی ملک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے چار ہزار ستائیس نئے کیسز سامنے آتے ہیں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ سات آشاریا آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ چوبیس گھنٹے میں کرونا نے نو افراد کو موت کی نیج سلا دیا ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹے میں اکاون ہزار دو سو چھتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئی جن میں سے چار ہزار ستائیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کرونا مضبط کیسز کی شرعہ سات آشاریا آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ چوبیس ہزار ایک سو سنتالیس ہو گئی نیشنل کمانڈنٹ اوپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹے میں کرونا کے بائیس نو امبات ریپورٹ ہوئی جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد انتیس ہزار بانہ تک پہنچ گئی ہے کرونا کا شکار سات سو باون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ان سی او سی نے بڑھتے کرونا کیسز کے پیش نظر سترہ جنوری کو سبائی وزرائے تعلیم اور وزرائے صحت کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں تعلیمی اداروں اور دیگر سیکٹرز میں نئی پابندیوں کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار دو سو پچیس نئے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 366 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی اسلام آباد میں کرونا مضبط کیسز کی شرح سات فیصد ریکارڈ کی گئی ملک بھر میں اومکرون سے صورتحال خطرناک ہو گئی ہے کراچی میں بھی اومکرون کا گڑ بن گیا ہے کروالپنڈی اسلام آباد کو بھی مولک وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے دنیا بھر میں تباہی کے بعد اومکرون کے پاکستان پر بار کراچی میں اومکرون سے صورتحال خطرناک ہو گئی شہر قائد کرونا کا گڑ بن گیا اومکرون کے پھیلاو کی شرح بلند ترین سطح 49.39 فیصد پر پہنچ گئی مہگمت صحت سن کے مطابق کراچی میں 460 مریض اومکرون کا شکار ہیں لاہور میں بھی اومکرون کے پھلاو میں تشویش ناک حد تک اضافہ آج بھی 28 مریضوں میں وارث کی تزدیق ہوئی پنجاب پر میں اومکرون کے مریضوں کی تعداد 462 تک پہنچ گئی رویت پنڈی اسلام آباد میں بھی کروالپنڈا کی نئی لہر سے صورتحال بگر رہی ہے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پشاور میں اومکرون کے گیارہ مریض رپورٹ ہوئے خیبہ پختون خواہ میں اومکرون کے مریضوں کی مجموعی تعداد پچھتر سے زائد ہو گئی دوسری جانب شہریوں کی لاپرواہی برقلار ہے مارکٹس اور بازاروں میں ایسو پیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں